پورا خطہ جو ہے اس خطے میں پہلے تو یہو چھائیں گے ٹھیک کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعِلُّ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرْرِنْ قَدْ اِتْتَرَبْ عرب کی تباہی کیونکہ ایک فتنہ جو ہے بہت قریب آگیا حضرت زینب بن تجائش آپ تیزوجہ چند سے پوچھا کیا ہو جا رسول اللہ فرمایا کہ انہوں نے ایک سراخ کر لیا یاجوج محجود نے اس دیوار کے اندر ایسے کا اپنے چارے سے بتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ عدود محجود چھو ہے اس بڑی کمال ہے کہ یہ کون ہے فرمایا بنی نو انسان میں سے ایک ہیں جس میں سے نون سو نینانویو ہوں گے اور ایک آپ ہوں گے اتنی مطلب کیا پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کریں گے کھلا چھوڑے فرمایا یہ معاشر میں فساد پیدا کریں گے دسٹربنس ان دی اکنومک سسٹم آف تکور اب عربوں کے کیوں سزا ملنی ہے میں اور آپ پنجابی ہیں مجھے بھولی شاہ اچھا لگتا ہے میں مجھے کو کہہ رہا ہے بھولی شاہ کا ترجمہ کرو بھولیا کی جانا میں کون میں کہتا ہوں ترجمہ نہیں ہوتا تھا میں اس کو انجوائے کرتا ہوں میں اس کی شیر پہ سر دھنتا ہوں میں اس وارث شاہ پہ سر دھنتا ہوں عرب کہہ رہا ہے مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تو عرب کی معافی نہیں ہے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ایک عورت گزر رہی ہوگی تو قریش ایک جوتی پڑھی ہوگی کہے گی قریش کی جوتی ہے قریش زمین پر موجود نہیں ہوگا اس طرح کی تباہی جو ہے کیونکہ دیکھیں اسرائیل کا جو پرچم ہے نا اس پرچم کے ایک طرف ایک لائن ہے نیلی وہ ہے فرات کا دھریہ دوسری طرف ہے وہ نیل کا دھریہ درمیان میں سٹار آف ٹیپڈ ہے اب اس سارے سینیریو کے اندر انہوں نے آنا ہے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم دو ہزار سال پہلے نکالے گئے تھے یوریشلم سے ہمیں واپس آنا ہے تو مدینہ سے دو چوبہ سال پہلے نکالے گئے ہیں صحیح یہ بنو قریضہ بنو خضاب بنو کہنے گا یہ کہاں دے تو مسئل نبی کے اندر تو انہوں نے اس کو کلیم تو کرنا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ پوری ترتیب یہ ہے کہ وہ نکلیں گے اس کے بعد ملامہ شروع ہوگا ملامہ کو لیٹ کریں گے سجدنا امام مہتی وہ ان کی بایت ہوگی خانہ کعبہ میں اس کو پھر وہ لیٹ کریں گے غوطہ میں ان کا ہٹکوارٹر ہوگا وہ پھر اس دوران جو ترتیب آتی آدیس کی وجہ ہے کہ یہ جگہ ہے نا جی جو خلب کا علاقہ ہے یہ میں دیکھ کے ہوں میدان آماک ووابک وہاں پر جنگ ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی جھنڈوں کے نیچے بارہ ہزار فی جھنڈہ فور نو لاکھ ساٹھ ہزار کی انفینٹری آج تک یوزنی ہوئی وہاں ہوگی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی ہاتھ سے چلا جائے گا ہمارے قسطنطنیہ چلا جائے گا اس وقت پھر جا کے جس وقت پھر دوبارہ یفتل قسطنطنیہ فتح ہوگا جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو اللہ پھر دجال کو آزاد کرے گا وہ جو اس کی تمینداری ہوگا پھر دجال سنجیریں توڑ کے باہر نکلے گا اور پھر وہ آئے گا پوری قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ اپنے تمام طرف ویلم ہر جو بھی اس کے ساتھ ہے اس کے ایک ہاتھ نے اب اس کی تلمیہات تشبیہات بڑی کمال کی ہیں اس کی سواری اس کا پر اتنے گاز ہوگا اس کا گدہ کھا گیا اور اس کے پیچھے سے دم سے لوگ سوار ہوں گے اس کی سواری کے اندر اس طرح کی بشما وہ نظر آتا ہے نا کہ یہ چیز ہے اور آپ بھی اس پر آگ اس سے کنٹرول کرے گا بارشوں پر جب تاہے گا بارش روک لے گا جب تاہے گا بارش برسا دے گا ایک چھوٹا سا پیر ہے تو وہ چار کرامتیں دکھائے نا تو ہم اس کو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر زیادر کے ہیں ایسا ہی ہے تو جب تاہر اس لیول پر دکھائے گا ابھی ہم ٹیکنالوجی کو سجدہ کیے پوری دنیا تو ہم کتنے اس لیے فرمایا کہ اس کے فتنے سے شائد ہی کو بچ سکے امت پوری تاریخ یہ وہ دور ہے اس کے فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے مزید کیا معلومات انشاءاللہ جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک آپ ہمارے ساتھ تھے پروگرام ہم اور اسلام میں بات ہو رہی تھی دجال کی آخر زمان کے نشانیوں کی تو آپ کچھ نشانیاں بیان کر رہے تھے ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور میں اس میں ایک سوال بس اضافہ کروں کہ دجال کیا واقعا انسان ہی ہے پہلی بات دوسرا یہ کہ عام طور پر کہا گئے کہ ٹیکنالوجی وغیرہ ہر چیز ختم روح زمین پر کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوگی ہم ڈار کے جس میں واپس چلے جائیں گے اور وہ زمانہ یہ ایک اندازہ یہ کہا جاتا ہے کہ آخری جنگ جو ہوگی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اتنی زیادہ لاشتر وہ شروع ہوتی ہے کہ فرات کے کنارے ایک دریاغ ایک پاس ہونے کا پہاڑ نکلے گا جس پر جنگ شروع ہوگی اب اس وقت آپ دیکھ لیں کہ آپ کا کاغذ جو ہے یہ گولڈ اکیولنس ہوتا ہے اور گولڈ اکیولنس اب کیا ہے پیٹرو ڈالر ہے اب تو ختم ہوگیا اب پٹرول آگیا ہے نا پٹرول سٹینڈر ہے نا آج اگر پٹرول ڈالر میں پاکستان کے روپے میں مجھے ایک روپے کے سو ڈالر مارکیٹ میں ملیں گے تو وہ سٹینڈر وہ ہوگیا اس کا مطلب ہے کہ وہاں لڑائی شروع ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لڑائی بڑھتی جائے گی اتنی بڑے گی کہ اپنا یعنی ایک آدمی کے سو بیٹے ہوں گے تو ان سے 99 مر جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لاشیں بکھری ہوں گی کہ ایک آدمی ایک پرندہ اڑے گا اور وہ چاہے گا کہ کسی صاف جگہ پر بیٹھے لگنا کر تھک کر کے اس پر لاش پر اب یہ نیوکلئر نہیں ہو سکتا یا تو یہ ہوگا کیونکہ نیوکلئر میں تو تباہ ہو جاتا ہے لاشتر نظر نہیں آتا ہے یہ یا تو تو کیمیکل ویپنس لیکن چیز ہوگی اور میں حلب میں اس کا نظارہ دیکھ کے ہوں صحیح قطلب میں دیکھ کے ہوں اور بہت جو پر آپ جہاں پر فوس فورس کے جو ابھی فوس فورس کے بھی یہ بھی فوس فورس بلکو لاش پڑی ہوئی ہے بس ٹھیک تو وہ جو ہے نا وہ کیفیت لگتا ہے صحیح کہ وہ اس قسم اس کے بات نہیں لیکن وہ کیفیت ہوگی کہ جب بڑی جنگ ملمت القبرہ کے انڈ میں کہیں اور یہ کنٹینیوز چلتی رہیں گی سارا لیکن ہم داخل اس میں ہو چکے ہوئے ہیں دیکھیں جن پانچ ملکوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہی پانچ ملکوں میں لڑائی ہوئی اب دیکھیں سب سے زیادہ آپ نے فرمایا تھا یمن اور شام علیکم بے شام اور یمن کے لوگ اب دیکھیں یمن کے لوگوں نے ایک دھمکی دی ہے تو سیس فائر ہو گئے بلکل حانیہ نے کہا تھا اگر پاکستان کا حکومت دھمکی دے دے ہمارے قتل عام روک سکتا ہے تو تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یمن ہے شام میں جنگ ہے عراق میں جنگ ہے اور فلسطین کے ارز اگر تو کسی بتائے نہیں اچھا اب یہاں پہ اسلامی ممالک کی بات ہوئی یہودیت کے بات ہوتی ہے تو اپنے آنے والے کے لیے وہ متفق اور متحد ہیں ہم نہیں ہیں ہم ابھی تک گزشتہ خلفاء کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں اس سے زیادہ جو آنے والا خلیفہ ہے جو آنے والا خلیفہ ہے کیا وقت نہیں آگیا مسلم امہ پہ کیونکہ دیکھیں سنی ٹرڈیشن اور شیعہ ٹرڈیشن دونوں کے اندر ایک یہ تقریباً کوئی خواہ مختلف ہے ہی نہیں بلکہ جو شیعہ کتب ہے نا شیعہ کتب میں بھی سنی حدیثیں لی جاتی ہیں سنی کتب میں بھی شیعہ حدیثیں لی جاتی ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم پہ وہ آئیں گے اور کہیں گے میں مہدی ہوں تو کیا وقت نہیں آیا اتنی ہوش نہیں آیا میں آگاں جہاں تک جائزہ خصوصاً اس غزہ کے بعد پاکستان کے علماء کی حالت دیکھ کے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے میں بڑی تقریف میں بات کر رہا ہوں ساری کہ یہودیوں کے خلاف بھی ہم متحدنے ہوئے تین مذہبی پارٹیوں نے جروس نکالیں تینوں نے لیدہ نکالیں طریقہ لبیق کا لیدہ تھا حضر الرمان کا لیدہ تھا جماع السلامی کا لیدہ تھا اور ان کے جھنڈوں کے اوپر ان کے انتخابی نشان بھی موجود تھے اس وقت اسمت کو امام مہدی کے علاوہ قور متحد کاری نہیں سکتا کوئی ایسی شخصیت ہے ہی نہیں کھوم پھر کے دیکھ لیں جو بھی شخصیت ہوگی کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ مسئلہ ہوگیا نیڈ ہی اس کی ہے وہ جو شیعہ دعا کرتا ہے اگزیکٹلی وہ والی کیفیت اور وہ اس کے سنے بھی متفق ہیں اور اب بات صحیح ہے کہ ہم پرانے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ تو قط خلق چیز میں وہ تو امت خسرگی وہ جانیں گے روز اشر ان کے مسئلہ ہوں گے میں ان کا جگڑہ لے کے کس لی بیٹھا ہوں آئین 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 کے لیے اور ضرورت بھی اسی بات پر امت کو آنے والے اس شخص کے جس کی بشارت خود رسول اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم خائم کرے گا کہ پھر اس کے بعد بدعملی نہیں آئے گی وہ والی کیفیت اور وہ اس کی نشانیاں اتنی واضح ہوں گی آیات اتنی واضح ہوں گی کہ کوئی انکاری نہیں کر سکے گا یعنی مثلا کیا نشانیاں بیان ہوئی ہیں اس میں اگر دیکھیں ایک تو خود رسول اللہ علیہ وسلم نے سرمایا کہ میرے اہل بیعت میں سے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے پر مجھے کوئی بیعث کرنے کے ضرورت نہیں ہے کہ کس میں سے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے علاقہ اس میں تو سب متفق فاطمی ہوں گے اس میں تو سب متفق ہے نا سیدہ فاطمہ کے علاقہ بلکل صحیح اب کوئی کہہ جی امام حسن کی جب آئے گا جب آئے گا دیکھیں جے جب آئے گا دیکھیں جے کس کی علاقہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اپکیدہ خلیہ بتایا گیا کہ اس طرح کا خلیہ صحیح پھر ان کے اچانک دونے جگہ ظہور کی بات ہے کسی جگہ کوئی ہے نہیں کہ کسی تک پیدا ہوگی ظہور اچانک صحیح ہے بلکل ٹھیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لئے ان کو اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس وقت آئیں گے اس وقت اگر تے کہ بہت ساری علامات ندا کی بھی علامت ہے باکی لیکن سب سے اہم علامت یہ ہے کہ جب ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تو شام میں حکمران ہوگا جسے صفیانی کہے گا اپنے آپ کو ٹھیک وہ لشکر بھیجے گا اب وہ لشکر مقام بیضا پر دسا دیا جائے گا جب وہ مقام بیضا پر دسائے گا تو پوری عمت سے لوگ ان کی نظرت کے لئے یہ سب سے اہم نشانی ہے اسی لئے کوئی بھی جو مہدی کی دعوت کرتا ہے بیعت بیعت بات اس سے کہو پہلے وہ نشانی پوری ہو جائے پھر ہم تم کو مان لیں گے صحیح اور یہ بڑی جیسے کہتا ہے متفق علیہ حدیث میں سے ہے ٹھیک کہ وہ لشکر مقام بیضا پر دسائے گا اچھا مختلف لشکروں کا بھی ذکر ہوتا ہے خوراسان کا لشکر نہیں خوراسان سے خوراسان تو ہے نہیں خوراسان سے مختلف خوراسان میں خاص طور پر آپ نے فرمائے کہ خوراسان کالے جنلوں کا ذکر ہے خوراسان سے آئیں گے رو جائیں گے خوراسان جو ہے اس کا علاقہ کافی بڑا ہے ساجکستان کا پورا افغانستان ہے ٹھیک ہے ایران کا جو یہ جو اپنا مغربی جنلوں بھی مشہد کا علاقہ سیستان بوشتان کا جسے ابھی وہ خوراسان کہتے ہیں اس لیے کہ ایران میں بھی بنیادی مرکز جو ہے نا وہ مشہد تھا یہ جو اب ایران ہے یہ تو رے کے ساتھ باقی تو سب بھی یہ کرتا دورہ باسی میں بھی یہھی پہjä مامون لے گیا تھا وہاں پہ بہارال جہاں 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 تو لیکن اباسیوں کے دور میں تو عباسیوں میں معات کرتا ہوں کہ یہ بسیری مامرجع نے اپنیس کو ٹھکانہ بنایا تھا مشہد کھا بھی جاتا ہے کسی چاہتا ہوں کھل پہلوں کے شہیدونے کی جگہ مشہر مسجد مشہر تو وہ اس لیے بسید نیچہ پر کے ساتھ کا علاقہ لیکن یہ پورا علاقہ خورسان کے اندر آتا ہے آپ تو ایران میں رہے ہیں آج بھی ایران میں کسی بندہ ذرا سے اکھڑ ہو اس کو کہتے ہیں خورسانی ہیں صحیح اور یہی جو ہیں وہاں کہتے ہیں اس کو افغانستان میں کہتے ہیں کہ یہ خورسانی ہیں تو خورسان کے تو بڑی آپ نے لکھایا ہے اور وہاں پر اس علاقے کے اندر آپ کو نظر بھی آتا ہے یہ سارے لوگ نے یہاں سے لشکر جائے قبل کہ کہ یہ لشکر جائے کہ وہاں پہنچے گا تو ان کے جھنڈے ایلیا میں گھاڑ دیے جائیں گے